موسیقی 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 ساتھ آپ کو ہوگ��تے ہو تو آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں آپ جنگوںین پر آ مہUm میں آ چکا ہوں دیکھ اہم آنے کے بعد ہوئے بس ساتھاؤں رہا لکھنی یہ بس ا DEFALTS عاشد کے ذاکر کر رہو ہے obe ساتھ ساتھ گتے ہیں جہاں آپ کو اپلوڈ دیفولٹ کرنے ہوگے اس وقت جو آپ ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹیگ یا پرائیویسی، کیٹیگری، لائسنس وغیرہ کرتے ہیں کنفرم ٹھیک ہے تو یہ وہی والی سائٹنگ ہے اور یہاں پہ اس فیچر کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ یہاں پر ایک دفعہ یہ ساری کی ساری سائٹنگ کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وقت بار بار وہ سائٹنگ دوبارہ نہیں کرنی بڑتی بلکہ آپ نے ڈریکٹ اپنی ویڈیو اپلوڈنگ پر لگائی اور جو ٹائٹل، ڈسکرپشن وغیرہ جنج کرنا ہے وہ کیا اور اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے انتر تمام چیزیں وہ ہی ہیں جو آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں ایک تفاہ اور دوہرا دیتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو سب سے پہلے آ رہا پرائیویسی تو پرائیویسی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اسے جب تک ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی تب تک آپ نے اسے پرائیویٹ پر رکھنا ہے اور ویڈیو یعنی کہ جب آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے پبلش کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ پبلک پر کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بارے میں نے آپ کو آپ کو اپلوڈ کرنی ہے جسے چکوٹ میرے میں بھی بتایا کہ کوشش کریں کہ آپ ایک چکوٹ کر لیں اگر آپ دو تین کیوڑیو بنا رہے ہیں تو آپ کے لئے بیٹھ رہے ہیں آپ دو تین یوٹیوب چینلز منائی ہیں ٹھیک ہے لیکن دو تین یوٹیوب چینلز بنا ہے ایک ہی چینل کے اندر تمام کی تمام ویڈیوز نہ ڈالی ہے تو یہ ایڈوکیشن میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آگا ہے لائسنس لائسنس آپ کے سامنے دو اپنے آپ کو پشن آتی ہیں ایک سٹینڈر یوٹیوب لائسنس اور ایک کرییٹیو کومن لائسنس میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا ان دونوں کے فیچرز تو یہاں سے آپ جو بھی رکھنا چاہے آپ نے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے سٹینڈر یوٹیوب لائسنس میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد آگا ہے ٹائٹل تو ٹائٹل زاہر سی بات ہے کہ ہر ویڈیو کو الائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں ٹیفورٹ سیٹنگ میں اپنا یعنی کی ٹائٹل نہیں لکھ کر رکھتا اور اس کے بعد دوسری چیز آجاتی ہے یہ ٹسکریپشن تو ٹسکریپشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لنکس وغیرہ اپنے ادھر سوشل میڈیا یا ادھر پلیلسٹ جو آپ نے یوٹیوب کی بنائی ہیں یا جو ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں مست ٹھیک ہے ان کے آپ لنک وغیرہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ بکس ٹھیک ہے اس کے بعد ریپیئر کرپٹیٹ کارڈ وغیرہ ٹھیک ہے اور اس نیچے میری سوشل میڈیا کے تمام کے تمام لنکس یہ میں نے دیفورٹ سیٹنگ میں سیٹ کر کر رکھے ہیں تاکہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت ان سب کے اوپر ٹائمز آیا نہ کروں ان کو دوبارہ کوپی پیسٹ کرنے میں یہ اوٹومیٹکلی ایسے ہی رہتے ہیں ایسے ہی ایسے مجھے اپلوڈنگ کی ٹائم ہی مل جاتے ہیں اور میں اوپر صرف دو سپیسے اس پر اینٹر کر کے یہاں پر اپنی ریسپشن پیسٹ کی اور ویڈیو اپلوڈ کی ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے ٹائگ ٹائگ جو آپ کو لگتے ہیں امپورٹنڈ جو یعنی کہ آپ ہر ویڈیو کے اندر آپ کہتے ہو کہ مست میں استعمال کرنے ہی کرنے ہے جسے یوٹیوب چینل کا نام семتر اور اس کے بعد یہ کم نے نہا لگا دیا جسے ڈیو کم ملا لگا جو ایک ٹائگ بن گیا آپ مجھے کو دوسرا ٹائگ بعد کون لگا بورٹنڈ ماز bit دوسرا ٹائگ کیونکہ میں ہر دفعہ ٹائگ اپنے سارے کے سارے نہیں لکھتا ہوں تو اس کے لئے اس کے بعد آگیا کمنٹس اور ریٹنگ تو یہاں سے الاو کمنٹس اور اس کی یہاں سے کٹیگری اپرووڈ کہ آپ جب تک اس کمنٹ کو خود پڑھ کے اپرووڈ نہیں کریں گے تب تک وہ کمنٹ کسی کو نظر نہیں آئے گا اس کے بعد نیچے یوزر کن ووٹ این کمنٹس کے آپ کے کمنٹ کو یوزر ساپ کے دیکھنے والے ووٹ کر سکے ہیں اس کو چیک کر دیا اور آپ کی ریٹنگ بھی ویو کر سکے آپ کے یوزرز اس کے بعد بھی چیک لگا دیا اس کے بعد مونٹائز ویڈ ایڈز اس کے اوپر چیک لگا کے اس کے بعد اوورلے سکیپے بل اور سپونسر یہ تین ٹائپ ہیں ایڈز تو یہ بھی میں نے اون کر دیو ہی ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کی مونٹائزیشن ہون ہوگی تو آپ بھی اسے چیک لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ بریک تو اٹومیٹک میڈ رول ایڈز تو یہاں پر اگر آپ کلک کر کے لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں اس وقت چیک کر کے اسے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیو لینگویج تو ویڈیو لینگویج میں آپ اپنی ہی جو ویڈیو لینگویج میں بناتے ہیں وہ ہی کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے کمیوٹی کو سیویویشن تو یہ میں بلکل نہیں لگاتا یہ سبٹائٹل وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو میں اپنی ویڈیوز میں سبٹائٹل یوز نہیں کرتا تو سبٹائٹل کے بارے میں ویسے میں آپ کو ایک ویڈیو میں مکمل طور پر بتا دوں گا اگر آپ سبٹائٹل وغیرہ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد آگیا جی اگر آپ کی ویڈیو کے اندر سیٹنگ کر دے گی کہ اگر کوئی یوٹیو پر ہی آپ کی ویڈیو پلے کرتا ہے تو پانچ سیکنڈ بعد دس سیکنڈ بعد پانچ منٹ کے بعد یا دس منٹ کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی ویڈیو کے بیچ میں ہی آٹومیٹکلی آپ کی ویڈیو رک جائے گی اور ایڈ چل پڑے گی ایڈ چلنے کے بعد پھر آپ کی ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے لیے اگر آپ ایڈ بریک کو یہاں سے آپ نیو کرنا جاتے تو نیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیٹ کرنا جائے تو ڈیلیٹ بھی ساری ساری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہماری دیفولٹ سیٹنگ تو اس سے نیکسٹ لیکچرز میں ویورز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹیکس کے بارے میں ٹیک ہے کہ آپ نے پروپرلی ٹیگ کس طرح سے لکھنے ہیں اس کے بعد اس کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ٹائٹل کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر ڈسکرپشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کو آپ نے مکمل ایسیو کے مطابق کس طرح سے لکھنا ہے جسے ہم کیورڈز بولتے ہیں وہ کیورڈز آپ کو کس طرح سے ملیں گے کیسے ملیں گے اور وہ کیورڈز آپ نے کس طرح سے خود اپنی طرف سے بھی کچھ کیورڈز کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو اگر آج کی ویڈیو کے والے سے آپ کا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں بینہ چیز چک پوچھ سکتے ہیں میری جہا تک ہو سکے کہ میں آپ کی مدد کروں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں اپنے فیملی میمبرز میں شیئر کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکس لیکچر میں خدا حافظ